جی تو ویورز تو کیسے آپ سب تو ویورز جب ہم بات کرتے ہیں کوئین کی تو ہماری ذہن میں دو یا تین ایسے کوئینز آتے ہیں جو کہ بہت ہی فیمس ہیں بہت ہی فیمس ہوتی ہیں اور ان کا کام جو ہے وہ رہتی دنیا تک لوگ یاد کرتے ہیں اور انہیں یاد کر کے دعائیں دیتے ہیں کہ انہوں نے واقعی کوئی اچھے کام کی ہیں اور وہ واقعی اس چیز سے مشہور تھی تو ایسی ہی ایک شہزادی کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ویسے تو آپ نے تھم نیل دیکھ کے اندازہ لگا ہی لیا ہوگا کہ یہ کس کے بارے میں بات ہونے جا رہی ہے تو ویورز ان کو آپ نے اکثر اور بیشتر خبروں میں بھی دیکھا ہوگا اور ویسے بھی ویڈیوز آپ کے سامنے آتی رہتی ہوگی ان کی تو آج میں ان کی لائی سٹوری بتانے جا رہا ہوں اور ان کی لائی سٹوری اور آج میں آپ کو ان کے کچھ سیگرٹ بھی بتانے جا رہا ہوں اور ان کی شادی پر جو چیز خفیہ رکھی گئی تھی جو کسی کو بھی نہیں بتائی گئی تھی وہ بھی بتاؤں گا اس ویڈیو میں آپ کو اس ویڈیو میں میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ان کی شادی سوشل میڈیا سے کیوں دور رکھی گئی تھی اور ان کے ہسمنٹ کے بارے میں بہت کچھ بتاؤں گا تو یہ ویڈیو بہت انٹرسنگ ہونے والی ہے تو ویڈیو پوری دیکھئے گئے ویورز اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہیں تو کائنڈی ہماری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور ہماری ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تو ویورز اس ویڈیو میں میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ان کی شادی پر ایک بلین کا خرچہ کس طرح آیا اور یہ پیسے کہاں کہاں پر خرچ ہوئے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں شیخہ امیرہ کی شیخہ امیرہ 26 فیب 1994 میں پیدا ہوئی یہ دبائی کی رویل فیملی کی میمر ہیں اور یہ دبائی کے کنگ کی بیٹی ہیں شیخہ امیرہ کی نیٹ ورز تقریبا 30 بلین ڈالر ہے اور ان کے والد جو کہ دبائی کے کنگ ہیں ان کی نیٹ ورز 15 سو بلین ڈالر ہے جبکہ شیخہ امیرہ کے ہسمنٹ کی نیٹ ورز تقریبا 15 بلین ڈالر ہے تو اب بات کرتے ہیں شیخہ امیرہ بھر تو شیخہ امیرہ نے بزنس میں ڈگری کی ہوئی ہے اور انہوں نے اور انہوں نے ڈگری کرنے کے بعد دبائی میں آ کر اپنا کام سمالا اور اپنے باپ کا ہاتھ بٹا رہی ہیں وہ دبائی میں جہاں بھی کوئی بزنس ایونٹ ہوتا ہے یا جہاں بھی کوئی فیسٹیول ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سب سے آگے آگے رہتی ہیں دبائی میں جہاں بھی فیشن ایونٹس ہو یا جہاں بھی ایکزیبیشن ہو وہ وہاں پر دکھائی دیتی ہیں انہیں باقی پرنسز کی بنسبت بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ سوشیل ایکٹیو ہیں اس کے علاوہ انہوں نے ایک چیریٹی بھی بنائی ہوئی ہے جو کہ گرلز ایڈوکیشن پر کام کرتی ہے اور گرلز کو اس کو سکالرشپ بھی مہیا کی جاتی ہیں تو دوستو شیخہ مائرہ زبیل پیلس میں رہتی تھی زبیل پیلس ایسے مان لو کہ دنیا کا آٹھوہ عجوبہ ہے جو کہ دبائی میں واقع ہے یہاں پہ دبائی کے کنگ شیخ محمد رہتا ہے اور اس کے علاوہ دبائی کے کرون پرنس فاظہ بھی یہی رہتے ہیں اب بات کرتے ہیں ان کے ہسمنٹ شیخ مانا کے لائف کے بارے میں ان کے ہسمنٹ کا نام شیخ مانا المکتوم ہے اور وہ بھی رائل فیملی کا میمبر ہے ان کو دبائی میں بزنس کی دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب بزنس مین مانا جاتا ہے انہوں نے امریکن یونیورسٹی سے رزک اینڈ منیجمنٹ کی ڈگری کی ہوئی ہے اور وہ اب اپنی کمپنیز رنگ کر رہے ہیں اور وہ ایک بہت سمیدار اور سلجے ہوئے انسان ہیں ان کی کمپنیز کا نام دبائی ٹیک ایم ایم گروپ آف کمپنیز جی سی آئی ریل سٹیٹ اور البرادہ ٹریڈنگ ہے اب بات کرتے ہیں شیخہ مائرہ اور شیخ مانا المکتوم کی شادی کی تویورس ان کی شادی بڑے ہی دھوم دان سے اور بہت ہی روایتی طریقے سے دبائی میں کی گئی ان کی شادی پر جو مہمان بلائے گئے تھے آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ شادی کتنی لگجری اور کتنی اور کتنی مہنگی ہوئی ہوگی ان کی شادی پر مہمانوں کی فرص میں دبائی کے کینگ شیخ راشد بن مکتوم اور دبائی کے کرون پرنس فازہ اور ان کے بھائی جو کہ دبائی کے تیکٹری کے طور پر جانے جاتے ہیں اس کے علاوہ شیخ مانا المکتوم کی ساری فیملی کو بھی انویٹیشن دی گئی تھی بزنس کی دنیا میں بہت سے بڑے بڑے نام بھی یہاں بے بلوائے گئے تھے اب بات کرتے ہیں شیخہ مائرہ کے ویڈنگ ڈریس کی تو ان کا ڈیزائنر ایزرا سینٹوس تھا جس نے لیڈی گاغا اور پرنکیا چوپڑا کا ڈریس ڈیزائن کیا تھا شیخہ مائرہ نے اپنی شادی کے کچھ ہی ہفتے پہلے ان سے رابطہ کیا اور انہیں یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ نے میرے شادی کا ڈریس بنانا ہے تو ایزرا سینٹوس کا کہنا ہے کہ میں نے یہ ڈریس تقریبا ایک ہفتے یا اس سے کچھ زیادہ دن میں بنایا ہوگا اور میں نے اس پہ جتنی یہ کام اتنا مشکل تھا کیونکہ آگے وقت بہت کم تھا تو میں نے اور میری ٹیم نے دن رات کوشش کر کے اور ہم نے یہ ڈریس تیار کیا ان کے ویڈنگ ڈریس کی سب سے زیادہ خاص اور اہم بات یہ تھی کہ اس پر زیادہ کام ہیرے موتی جواہرات اور سونے سے کیا گیا تھا اور اس کے علاوہ شیخہ مائرہ نے اپنی شادی پر ایک سیون منزلہ کیک بھی کٹا تھا جو کہ سوشل میڈیا پر اس کی تصویر وائرل ہوئی تھی ایک اندازے کے مطابق ان کی صرف ویڈنگ ڈریس پر ملینز ڈالر کا خرچہ ہو گیا تھا تو ویورز میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو کائلڈی ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بہت شکریہ